ایس کا اصول ایس کا مطلب لفظی اعتبار سے بے طاقتی یا ہلپ لیسنس ہے لیکن اسلام میں ایس کا مطلب اس سے زیادہ ہے اسلام کے مطابق ایس ایک مصبت قدر یا پوزیٹیو ویلیو کا نام ہے ایس ایک عالی دریافت ہے جو ایمان کے بعد کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے خالق کی عالی صفت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہستی یا آل پاورفل بینگ ہے اس کے مقابلے میں ایس بندے کی صفت حقیقی کا نام ہے بندہ جب خالق کے مقابلے میں اپنی حقیقی حالت کو دریافت کرتا ہے تو اسی کا دوسرا نام ایس ہے ایس سب سے بڑی عبادت ہے ایس عبادت کا مغز یا ایسنس ہے ایس انسان کی خود شناسی کا آلہ درجہ ہے ایس یہ ہے کہ ایس اپنی حقیقت واقعی کو دریافت کر لے ایس یہ ہے کہ ایس خالق کے مقابلے میں اپنی حیثیت اصلی کا شعور حاصل کر لے ایس کمزوری کا نام نہیں ہے ایس یہ ہے کہ ایس اپنے آپ سے باخبر ہو جائے ایس یہ ہے کہ آدمی من کٹو سائز بن جائے ایس عبدیت کی تکمیل ہے ایس خدا سے قربت کی آخری حالت ہے ایس خدا شناسی کا آلہ درجہ ہے ایس بے طاقتی کا ظاہرہ نہیں بلکہ ایس خدا سے قربت کا ایک ظاہرہ ہے قرآن میں مومن کی ایک صفت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللَّهِ یعنی وہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں اس آیت میں ڈرنے کا مطلب معروف مانا میں ڈرنا نہیں ہے بلکہ اللہ کو اپنا سول کنسرن بنانا ہے جب کوئی شخص اللہ کو اپنا سول کنسرن بنالے تو اس کے بعد انسان کی جو داخلی حالت ہوتی ہے اسی کا نام ایجز ہے ایجز کو محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن ایجز کا خارجی مظاہرہ شاید ممکن نہیں ایجز کی سب سے بڑی صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کو انوک کرنے والا ہے کیونکہ ایجز اپنی آخری حد پر پہنچ کر سفارش بن جاتا ہے موسیقی